بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ربیہ بن عثمان کہتے ہیں ایک دہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے اپنا اونٹ مسجد کے باہر بٹھا دیا صحابہ کرام سے بعض نے حضرت نومان کو کہا اگر تو اس اونٹ کو زبا کر دے تو ہم اس کا گوشت کھائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قیمت ادا فرما دیں گے حضرت نومان نے اس اونٹ کو زبا کر دیا جب وہ دہاتی واپس جانے لگا تو اس نے اپنی سواری کو زیوہ پایا تو اس نے شور مچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کس نے کیا ہے لوگوں نے کہا نومان نے آپ اس کو تلاش کرتے کرتے زبا بن زبیر بن عبد المطلب کے گھر پہنچ گئے وہ وہاں چھپے ہوئے تھے ایک شخص نے حضرت نومان کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کو نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہاں سے نکالا اور پوچھا کس چیز نے تجھے یہ کرنے پر اُبھارا حضرت نومان نے عرص کیا یا رسول اللہ ان لوگوں نے کہا تھا تو زبا کر دے ہم گوشت کھائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی قیمت ادا فرمائیں گے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے چہرے سے مٹی صاف فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے پھر آپ نے ازدہاتی کو اس کی قیمت ادا فرما دی حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف گئے ان کے ساتھ حضرت نومان اور حضرت سویبت تھے جس اونٹ پر زادے را تھا اس پر حضرت سویبت مقرر تھے حضرت نومان بڑے مزاہ کرنے والے تھے یہ حضرت سویبت کے پاس آئے اور ان سے کہا مجھے کھانا کھلا حضرت نے فرمایا نہیں کھلاتا جب تک کہ حضرت ابو بکر نہ آ جائیں حضرت نومان نے کہا میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں یہ کہہ کر ایک تجارتی کافلے کے پاس آئے ان سے کہا میرے پاس ایک عرب غلام ہے تم مجھ سے خرید لو لیکن ہوشیار رہنا کہ وہ دوگلہ ہے وہ کہے گا میں آزاد ہوں اگر تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا تو میں تمہارے دشمن کے واپسی کا ذمہ دار نہ ہوں گا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے تجھ سے دس اونٹ کے بدلے وہ خرید لیا حضرت نومان حضرت سویبت کو پکڑ لائے اور ان کو کھینچتے آ رہے تھے اور کافلے میں پہنچ کر کہا یہ وہی ہے لوگوں نے حضرت سویبت سے کہا جو ان کو نہ جانتے تھے کہ ہم نے تجھ کو دس اونٹوں کے بدلے میں خرید لیا ہے حضرت سویبت نے کہا یہ نومان قاضی بھے میں تو آزاد مرد ہوں لوگوں نے کہا ہم کو یہ اطلاع پہلے ہی مل چکی ہے کہ تُو اس طرح کہے گا حضرت نومان حضرت سویبت کو ان کے حوالے کر کے اونٹ لے کر واپس آ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا جو کسی کام کی غرض سے اس وقت مہاں موجود نہ تھے آئے تو ان کو اس بات کی خبر دی گئی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے اور ان کے اونٹ واپس کر کے حضرت سویبت کو واپس لے آئے جب یہ کافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قصے کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام بھی مسکرائے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے